برطانی وزیراعظم بھارت کے دورے پر آئے تو یہاں پر انہیں کئی نئے تجربات کیے لیکن ایک تجربہ تھا بھارت میں بلڈوزر کی سواری کرنا بورس جانسن کو بھارت میں بلڈوزر کی سواری بھاری پڑ گئی برطانی وزیراعظم بورس جانسن کو بھارت میں جے سی بی بلڈوزر کی سواری کرنا بہت مہنگا پڑا تفصیلات کے مطابق ایک طرف جہاں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کی کاروائی سرخیوں میں ہے وہاں برطانیہ میں بھی بلڈوزر کے چرچے ہونے لگے گزشتہ دنوں جب بورس جانسن جو کہ برطانی وزیراعظم ہے انہوں نے بھارت کے دورے کے دوران جے سی بی کی سواری کی تو ان کی تصاویر اخبارات کی زینت بنی جس پر برطانیہ میں آپوزیشن پارٹی نے اس عمل کے لیے وزیراعظم بورس جانسن سے سطیفے کا مطالبہ کر دیا تھا بورس جانسن کو برطانیہ میں دو خواتین ممبران پارلیمنٹ نے ایسے دنوں میں گجرات میں ایک جے سی بی فیکٹری کے دورے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے جب فرقہ ورانہ جھڑکوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کیا جا رہا ہے لیور پارٹی کی ایمپیز نادیا وٹوم اور زارہ سلطانہ نے سوال کیا کہ برطانی وزیراعظم نے وزیراعظم مودی کے ساتھ گھروں اور دکانوں کی مسماری کا معاملہ کیا اٹھایا ہے اور اس پر بھی کوئی بات کی ہے خیال رہے کہ جے سی بی برطانیہ کے جے سی بیم فورڈ ایکسکویٹر کی مکمل ملکیت والی کمپنی ہے جانسن کے جے سی بی کی سواری کرنے پر سوال اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ اس کمپنی کے بلڈوزر کا استعمال جہانگیر پورا میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے کے لیے کیا گیا تھا حالانکہ سپیم کورٹ نے اس کاروائی کو فوراں روکنے کا حکم بھی جاری کر دیا تھا حضر ہے کہ بی جے پی کی زیرے قیادت حکومت اور شہری اداروں کا اصلاح تھا کہ یہ مسماری تجاوزات ہٹانے کے لیے کی گئی تاہم آپوزیشن اور کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت تجاوزات ہٹانے کی آڑ میں مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بناتی رہی ہے